نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان ستہ کے سب ہی نیوز متروں کا سواگت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ایک ساتھ آج پہلے ان ہندووں کے آنسو دکھائیں گے جن کے لیے درگا پوجا کا پوتر پرو منانا بھی کٹر پنتیوں نے دشوار کر دیا درگا پندال پر دھاکا میں نئے سیریل اٹاک ہوئے ہیں پیٹرول بم پھیکے گئے ہیں چاکو بازی کی گئی ہے اور محمد یونوس کی ستہ تماشا دیکھ رہی ہے آج دیش میں برائی پر اچھائی کی جیت کا اتصاب بھی منایا جا رہا ہے جس پر ہم نے ایک دلچسپ ویڈیو گائیڈ تیار کی ہے پی ام موڈی نے لال قلے سے راوند دہن پر کیا سندیش دیا اور ناگپور سے موہن بھاگوت نے کیوں کہا ہندووں کا ایک جٹ اور سشکت رہنا ضروری ہے یہ بھی دیکھیں گے ہریانہ میں نائب سینگھ سینی کے شپت گرہن کی نئی تاریخ آ گئی ہے اب سترہ اکٹوبر کو نائب سینی شپت لیں گے اس میں پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ کئی بی جی پی شاسد پردیشوں کے مکھے منتری موجود رہیں گے خبر ہے کہ نائب کیابنٹ میں دس منتری بھی شپت لے سکتے ہیں آج کانگریس ادھیکش مالک ارجن کھڑگے نے بی جی پی پر بڑا حملہ کیا اور اسے آتنکیوں کی پارٹی بتایا جو لنچنگ میں شامل رہتی ہے کھڑگے پردھان منتری کے اس بیان کا جواب دے رہے تھے جس میں پی ایم نے کانگریس کو اربن نقسل پارٹی کہا تھا ویسے آج ہریانہ میں کانگریس کی ہار پر اسد الدین اویسی نے بھی ایک کٹاکش کیا ہے انہوں نے کہا ہریانہ میں تو اے آئی ایم آئی ایم نے چنام نہیں لڑا پھر انڈیا کٹ بندھن کی ہار کیوں ہوئی اویسی نے سجھاو دیا اگر موڈی کو ہرانا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ راشترے بال سنرکشن آیوگ نے سبھی راجیوں کو لیٹر لکھ کر مدرسوں کی فنڈنگ فوراں بند کرنے کی مانگ کی ہے آروپ ہے کہ مدرسوں میں بیسک نہیں صرف دھارمک شکشہ دی جاتی ہے اس پر اکھلیش آدم نے کہا کہ بیجے پی دھرم کے آدھار پر لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے اور ستہ میں ایک خبر پورپ کرکٹر اجے جڑے جا پر جو اب جام نگر کے نئے راجہ بن گئے ہیں جام صاحب شترو شلیہ سنگھ جنہے اجے جڑے جا کو اپنا اترا دھکاری چنہ ہے لیکن یہ پد کتنا اہم ہوتا ہے کیوں اس کے لیے اجے جڑے جا کا چوین کیا گیا ہے ایسے کئی سوالوں کے جواب آپ کو ستہ کی کنجی میں ملیں گے آج ویجے دشمی ہے مطلب وہ شب دن جب برائیوں والے دشانن راون کا ستے اور اچھائیوں کے پرتیق بھگوان رام نے دہن کیا تھا اوہ دیشے تھا مانوتہ دھرم اور شانتی اور عام لوگوں کی راکشسوں سے رکشہ کرنا لیکن آج کے دور میں بھی دنیا میں کئی ایسے راکشس ہیں جو الگ الگ اوتار میں سماج پر آگھات کر رہے ہیں ستہ میں آج پہلے بانگلہ دیش والے ہندووں کے دشمن دشانن کی بات کریں گے جو درگا پوجہ کے دوران بانگلہ دیش کے ہندو باہل کشتروں میں نہ صرف سکریہ رہے بلکہ ایک آدیش پر مارنے کاٹنے کو تیار رہے ہیں اس کا سب سے لیٹسٹ ادھارن ہے پیٹرول بم سے درگا پندال پر اٹاک کرنے والے وہ گھنڈے جس کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اپنی سازشوں میں تو ناکام ہو گئے لیکن سی سی ٹی وی تصویر کے ذریعے ان کی پول پوری دنیا کے سامنے کھل گئی یہ ویڈیو اس بات کا ساکش ہے کہ کیسے بانگلہ دیش کے شہروں میں ہندو ویرودھی شیطان کھلے آم گھوم رہے ہیں لرگا پندالوں کو چن چن کر ٹارگٹ کر رہے ہیں بانگلہ دیش کے راجدھانی دھاکہ میں ویجائے دشمی کی تیاری کے دوران شکروعار کو جہوا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندو کتنے اسرکشت ہیں اور یونوس سرکار ہندو کی سرکشہ کو لے کر کتنی مجبور اور لاچار ہے بانگلہ دیش کی پولس ہندو کی سرکشہ کو کتنی گمبھیرتہ سے لیتی ہے اسے بھی سمجھا جا سکتا ہے دھاکہ کے تانتی بازار میں ایک شخص نے درگا پندال نمبر 17 پر پیٹرول بم پھیک دیا اچھی بات یہ رہی کہ یہ بم پھٹا نہیں پندال کی سیکیورٹی میں لگے لوگوں نے جب بم پھیکنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی تو کچھ اور لوگ سامنے آئے اور انہوں نے پانچ لوگوں پر چاکو سے حملہ کر دیا بانگلہ دیش کے کترپنکیوں کی نیت کو وستار سے سمجھتے ہیں دراصل جس وقت پندال نمبر 17 پر پیٹرول بم پھیکا گیا بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر موجود تھے مہلائیں بچے بزرگ یوہ سب وہاں پر موجود تھے مادرگا کی بھکتی میں لین تھے اور ان لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر یہ پیٹرول بم پھٹ جاتا تو کیا ہوتا رات قریب آٹھ بجے پندال میں کچھ چوروں نے ایک مہلہ کی چین چھین لی تھی اس کے بعد جب وہاں موجود لوگوں نے چوروں کو روکا تو انہوں نے پانچ لوگوں پر چاکو سے حملہ کر دیا اسی دوران پیٹرول بم ہی پھیکا یہ لوگ کون تھے ان کا مقصد کیا تھا ابھی تک اس کی جانکاری نہیں ہے پلحال پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے آپ کو تین گھٹناوں سے یہ بتاتے ہیں کہ کیسے پچھلے تین دنوں میں درگا پوجہ کے دوران کوئی نہ کوئی وگھن کیسے ڈالا گیا ہے پہلی گھٹنا ہے درگا پوجہ سبتمی کے دن کی جب بانگلدیش کے ہندو درگا پوجہ بنا رہے تھے اسی دن ستخیرہ میں مندر سے اس مکٹ کی چوری ہوئی جسے پی ایم موڈی ماں کالی کی پرتما پر تین ورش پہلے پہنا کر آئے تھے یہ سب کچھ ہوا ایک کیاون شکتی پیٹھوں میں سے ایک جشوریشوری مندر میں اس کی پوری کہانی کل ستھا میں ہم نے آپ کو بتائی تھی دوسری گھٹنا درگا مردپ میں اسلامیخ گانے اور اسلامیخ خرانتی والی اپیل کی ہے اس کا ویڈیو اشٹمی کو وائرل ہو رہا تھا بانگلدیش میں چٹگاؤں جماعت سے جڑے کٹر پنتھیوں نے ہندووں کے خلاف یہ ہماقت کی تھی اب تیسری گھٹنا وجہ دشمی والی ہے جب ڈھاکہ میں پٹرول بم پھیکے گئے چاکو بازی کی گئی بانگلدیش میں جب سے ستھا پریورتن ہوا ہے بہا کٹر پنتھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں نئی ستھا میں جماعت جیسے کٹر اور نفرتی وچار والے نیتہ بھی شامل ہو چکے ہیں ایسے میں لگاتار ہندووں کی ستھی خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ چنتہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے وشیش طور پر ہندووں کے تیوہاروں کے موسم میں ماحول بگاڑنے والے زیادہ سکریے ہو جاتے ہیں آپ کو بانگلدیش میں ہندووں پر حملے کا ایک چنتہ کارڈ بھی دکھاتے ہیں جس میں وہ آکڑے ہیں جو وہاں کی یونوس سرکار کو ضرور دیکھنے چاہیے ہیں بانگلدیش میں ایک اکٹوبر سے اب تک 35 ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جن میں ہندووں پر حملے ہوئے ہیں کبھی مندنوں پر اٹاک کبھی ہندو پریواروں کو دھمکی کبھی ہندووں سے مار پیٹ مطلب سبھی گھٹناؤں میں تارگٹ ہندو ہی رہے ہیں پانگلدیش کی پولیس اپچارکتہ یا دکھاوی کے لیے کاروائی بھی کر رہی ہے ایسے میں آروپ مہا کے ہندو نیتا لگا رہے ہیں اب تک صرف 17 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن کسی میں قانون کا کوئی در نہیں ہے کوئی ویوستہ نہیں ہے جماعتیوں پر پولیس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کئی ماملوں میں جماعت سے جڑے لوگوں کا نام سامنے آ چکا ہے اب تک 11 کیس درج ہوئے ہیں لیکن سوال ہے کہ کیا یہ کاروائی درگا پوجہ کے دشمنوں پر نینترن کے لیے کافی ہے پانگلدیش میں درگا پوجہ کے دوران کل 32,000 منڈپوں پر پولیس کی نظر ہے یہ وہ منڈپ ہیں جہاں بڑی تیاری کے ساتھ درگا پوجہ منائی جا رہی ہے لیکن پولیس کی تیناتی اور مستہدی صرف اتنی بھر ہے کہ اپدروی آتے ہیں سرے آم حملہ کر کے چلے جائیں گے اور پولیس کچھ نہیں کر پاتی ہے بانگلدیش میں ہندووں پر ہو رہے حملوں کے بیچ آج وجہ دشمی پر سنگ پرمک موہن بھاگوات نے گمبھیر چنتا جتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بانگلدیش میں چرچہ ہے کہ اسے بھارت سے خطرہ ہے اس لیے وہ پاکستان کا ساتھ دے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانگلدیش میں چرچہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کے پاس پرمانوں ہتیار ہیں اور اس سے وہ بھارت کو روک سکتے ہیں دے رہے ہیں بانگلدیش کو نصیحت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے سوچنا ہوگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے بانگلدیش میں اتیачاری کٹرپنتھی پرکرتی موجود ہے ہندووں سمیت وہاں کے سبھی الپسنگ خطرے میں ہیں آپ سنیے موہن بھاگوات نے بانگلدیش کے لیے آج کی کیا سلاح دی ہے بانگلدیش میں کیا ہوا اس کے کچھ تاتکالی کارن اور پہلو ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا اتپات تو اس سے نہیں ہوتا کہ اس اتپات کے کارن وہاں کے ہندو سماج پر جو اتیачار بار بار ہوتے ہیں اس پرمپرہ کو پھر سے دور آیا گیا پہلی بار وہاں کا ہندو سنگٹی تھوکر اپنے بچاؤں میں راستے پر آیا اس لیے کچھ بچاؤں ہو گیا پرانتو کہیں کوئی گڑ بڑ ہو دربلوں پر اپنا گستہ نکالنے کی یہ جو کٹرپن کی پرورتی ہے وہ پرورتی جب تک وہاں ویدیمان ہے تب تک وہاں کی ہندوکیاں وہاں کے سبھی الپسنکت ان کے سر پہ خطر کی ٹلوار لٹکی رہیں گی ان کو آوشکتہ ہے مدد کی وشوہ بھر کے ہندووں کی بھارت کے سرکار کی ساہیتا ان کو ملے یہ ان کی آوشکتہ ہے پرانتو اسے یہ دھان میں آتا ہے اور یہ دھان میں آنا چاہیے ہندو سماج کے بھی دھان میں آنا چاہیے کہ دربل رہنا اپراد ہے ہم اگر دربل ہے آساندھٹ ہی تھے تو اس کا مطلب ہم اتیائی چار کو نمانترن دے رہے موہن بھاگوت کے بیان پر راج نیتی بھی ہو رہی ہے ایک طرف وہ بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے ہم لوگوں کو خطرناک بتا رہے ہیں وہی دیش میں کئی پارٹی کے نیتا اسے سیاسی چشمے سے دیکھ رہے ہیں وہ سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ دیش نیتی کے تحت بانگلہ دیش کو کیوں نہیں بچایا کیا آروپ تو یہاں تک لگائے جا رہے ہیں کہ کیا موہن بھاگوت باتنے والی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کانگرس سمیت وپکش کی کئی پارٹیوں کے نیتا اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں صرف 113 سیکنڈ کی نیوزریل میں دیکھئے کیسے موہن بھاگوت کے بیان پر سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے سماجوادی پارٹی کو سپورٹ کرنے والے آپ ہی ہیں واقعا جی ہی ہیں جس سمیں بھارت کو اپنی فارن پولیسی کے تحت بھنگلہ دیش کو بچھانا چاہیے تھا تب بھارت کے لوگ کہاں تھے یا یہی لوگ جو بچار دینے وہ کہاں تھے لوگ کٹڑ ملتکلیوں ہیں جو کٹڑ اسلام کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا اسلامی ملکوں کو آگے آکے آج بولنا چاہیے کہ آپ کو ڈیموکریسی کو بھی جہاں اتنبالنا پڑے گا وہیں دیش کے اندر سیکلوریزم کی جیت ہونی چاہیے لیکن بنگلہ دیش میں نا تو ڈیموکریسی ہے نا سیکلوریزم ہے وہاں دھرم کے نام پر ہندووں کو مارا جائے ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں تو مائنورٹیز کو ایک ہونا چاہیے اور ہندوستان میں اگر مائنورٹی کہہ دیں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ آپ یہیں ایک کیسے ہو رہے ہیں ایک ہونے کی بات کیسے کر رہے ہیں یہ تو خطرہ ہے ادھر ادھر کی ٹھیکے داری لینے سے پہلے اپنے دیش کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ باقیوں کو تو تب جوڑیں گے جب پہلے آپ دیش جوڑیں گے ستہ میں اب بات وجہ دشمی کی جس کا اوچساب پورے دیش پہ منایا جا رہا ہے ساتھیوں کشی بھی رسک کی پویا کرنے کا یہ پشت سنکیت ہوتا ہے جب پڑھنے پاس اس کا پوری ڈاکت کے ساتھ بیوک کیا جائے بھارت ورشے جتنا بڑا بنے گا اتنا اس کی باتیں شویکار ہوگی اس کی باتیں سب کے لئے ہے سب کے لئے ہے ستبھاونا پری پورا ہے اب ستہ کی وجہ دشمی والی کنجی کھولتے ہیں جس میں آج کے تین بڑے کارکرم آکرشن کے کیندر رہے پہلا کارکرم آج صبح دلی سے قریب گیارہ سو کلومیٹر دور ناکپور میں راشتر ہوئے سوہم سیوک سنگ کے مکھیالے میں آئیوجت کیا گیا تھا سنگ ہر ورش آج ورشک دشہرہ سماروح کا آئیوجن کرتا ہے دوسرا کارکرم دلی کے لال قیلے کے میدان میں ہوا جہاں راشترپتی درابدی مرمو اور پردھان منتری نریندر موڈی شامل ہوئے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہاں راون دہن کیا گیا تیسرا کارکرم رکشا منتری راجنات سنگھ کا تھا رکشا منتری نے آج پشتب منگال کے سکنا سینیا سٹیشن پر پارم پر ایک شستر پوجا کی جس کی شروعات کلش پوجا اور انشتھان کے ساتھ ہوئے ان دونوں کارکرموں پر ہم نے اپنے نیوز پتروں کے لئے ستہ کی وجہ دشمی والی کنجی تیار کی ہے لیکن پہلے بات کریں گے دلی کے لال قیلے میں ہوئے راون دہن کی وجہ دشمی کے موقع پر راشترپتی درابدی مرمو اور پردھان منتری نریندر موڈی نے دلی میں لال قیلہ ستھت مادھف داس پارک میں راون دہن کیا پی ایم موڈی جب لال قیلے کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے رام لکشمن کو تلک لگایا اس کے بعد منچ پر چڑے اس دوران راشترپتی درابدی مرمو بھی مہا موجود رہی انہوں نے بھی رام لکشمن کو تلک لگایا اس کے بعد آرتی ہوئی اور پھر راشترپتی درابدی مرمو اور پی ایم موڈی نے دھنوش اٹھایا اور تیر چلایا اس کے بعد راون دہن کارکٹرم شروع ہوا لال قلعہ میدان میں راون دہن ہونے کے بعد پردھان منٹری ناریندر موڈی اور راشترپتی درابدی مرمو وہاں سے نکل گئے راون دہن کو دیکھنے کے لیے میدان میں کئی ہزار لوگ موجود رہے آپ کے آشربات سے آپ کے ہاں پہ آنے سے ہم لوگ یہی اور بات بات ناگپور میں سنگ کے بارشک دش اہرہ سوار ہو کی جہاں راشتری ایس ایم سیوک سنگ پرموک موہن بھاگوات مجھے دشمی کے افسر پر شستر پوجا کی اس روکی پورف چیف کے رادہ کرشنا نے اس موقع پر وشیش اتھیکتی کے طور پر شامل ہوئے دونوں نے اس سماروح کو سمبودھت کیا موہن بھاگوات نے اس موقع پر 64 منٹ کا بھاشن ریا جس میں راشتریہ اور انتراشتریہ دونوں طرح کے گھٹنا کرم کا ذکر کیا گیا موہن بھاگوات نے اپنے بھاشن میں پانچ گھٹناوں پر لوگوں کا دھیان کیچا جس میں بانگلہ دیش میں ہندوں پر حملے کا خاص ذکر تھا اس پر ہم نے آج وشیش کنجی بھی دکھائی کولکتا ریپ اور موڈر کیس پر بھی سنگ پرمکھ نے چنتا جتائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ہماس یدھ کا دنیا پر اثر پڑ رہا ہے موہن بھاگوات نے جلوسوں پر پتھراب جیسے مددوں پر بات کی ایک بار سنیے انہوں نے اپنے 64 منٹ کے بھاشن میں کیا کیا کہا اور بھویشتہ اس تکنیکی کے کارن کئی پرکار کی نئی سویدھائے لے کے آئے گا آج تک ویجیان کئی پرکار کی سویدھائے لے کر آیا ہے پہلے سے سکھی ہے پرنطو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے پرگت سکھی مانو سماج میں اپنے سوارکھا اور اہنکار کے کارن کئیسے کئیسے سنگرش چلتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہماس کا جو یدھ چھڑا وہ اب کتنا ویاپک ہوگا اور اس کی آگ میں کون کون جھلسیں گے اور دنیا پر اس سے کون سا سنکٹ آئے گا اس کی چندہ سب کو لگی کلکتا میں جو ہوا آر جی کا راستہ دال میں لجا جانا گھٹنا ہے سب کو کلنکت کرنے والی گھٹنا اور یہ ایک نہیں ہے گھٹنا ہے ہوتی ہے اس کا نیانترن مگرے کرنا جائیسے وہاں کھڑے ہو گئے سماج کے سب لوگ ڈاکٹر لوگوں کے ساتھ گھٹنا ہونے ہی نہیں دینا اس لئے چوکرنا رہنا چاہیے کہیں کسی نے کچھ کیا پورے سماج کو جنمی بارمان کر یہ جو اپدرہ ہوتے ہیں اس کو اسنطو اس کے جگہ گنڈا گردی کرنا اور کہی کہی یہ ہو جاتی ہے سماج کے کٹر سبھاؤ کے کارن اتھوہ کہی کہی اس کو کرایا جاتا ہے کبھی کبھی سماج کرتا نہیں اپدرہو کرنے والے آکے کر کے چلے جاتے ہیں ابھی گنیس تسوکے پتھرہ ہو لیسر جن کی جولوسوں پر ہوا کیوں ہوا کوئی کارنٹ نہیں تھا ایسی باتوں کا نیانتران تورید کرنا پرشاہ سن کا کام ہے ہی کارتے ہیں ہی توڑی دلائی بھی دکھتی ہیں چونکہ ہم سب کی اچھا ہے اپنا جیش ایک آتما ہو سارے جھگڑے سماپتو ہو اپنا جیش بڑا بنے سب کی اچھا ہے سب کا کارتا بھی ہے اور اس لیے سماج کی ایک وشیشت پرکار کی ستھیتی چاہیے وشیشت دشا میں پریاسوں کی آوشکتہ رہی جی ہے سماج سویم جگتا ہے اپنا پرشاہرت کرتا ہے تب مہاپوروش سنگٹن سانستھائے پرشاہشن شاہشن یہ سب ساہیہ کاری ہو جئے ہیں رکشا منتری راجنات سنگھ نے دا شہر کے موقع پر پشن منگال میں دارجلنگ کے سکنا سینے سٹیشن پر پارمپرک شستر پوجا کی رکشا منتری نے کلش پوجا کے ساتھ انشتھان کی شروعات کی اس کے بعد شستر پوجا اور واہن پوجا کی رکشا منتری اتیادھنک پیدل سینہ اور توپ خانے کی پوجا بھی کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے شستر پوجا کو لے کر کئی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ان ہتیاروں کا استعمال کیا جائے گا رکشا منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کیا ہے ہم تبھی لڑتے ہیں جب کوئی ہماری اکھنڈتا اور سمپربھتا کو چنوٹی دیتا ہے اس موقع پر تھل سینہ دھیکش جنرل اپینڈر دویویدی بھی موجود تھے درمار رام نے پورائی کے پرتیق رامڑ پر جب بیئے حاصل کی تھی توہ بیئے رام نے شر اپنے لیے حاصل نہیں کی تھی رام نے وہ لڑائی پوری مانوتا کے لیے لڑی تھی ہم نے آج کتشی بھی دیس پر آکرمن نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے من میں کسی بھی دیس کے لیے کبھی بھی کوئی بیئر کا بھاو نہیں رہا ہے ہم نے تو کسی بھی دیس کے ساتھ جیول تب یدھت کیا ہے جب اس نے ہماری اکھنڈتا اور سمپربھتا کا اپمان کیا ہے جب اس نے دھرم ست اور مانوی بلیوں کے اخلاف جنگ شیڑی ہے موسیقی اور نیتنل شکیوٹی کے پتی جواب دے ہی وہ یہ سوشت کرتا ہے ہمیں اپنی دیاریوں میں کہیں کوئی کمی کسی بھی صورت میں نہیں رکھنی ہے اسی بھی پریشت کے لیے ہمیشہ اور ہر بھی زکل کے ساتھ پرو ایکٹیولی ہم سب کو دیار رہنا ہے ہم سب اپنی راستی شرکشہ میں پوری طرح بستیج رہیں ساتھیو یہ سمئے کی مانگیں نظریہ نائن یہ کی راجنات سنگھ شستر پوجا کے بعد اس کی وشیشتہ بھی بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں شستروں اور شاستروں دونوں کی پوجا کی جاتی ہے ایسا لگ سکتا ہے کہ لوہے اور لکڑی سے بنی چیزوں کی پوجا کرنے کا کیا اوچتے ہیں لیکن واسطو میں یہ ہماری وشال سانسکرتک پرمپرا کا پرتیق ہے جس میں ہم کسی بھی وستو کا اپیوگ کرنے سے پہلے اور بعد میں اس کی پرتی آبھار ویفت کرتے ہیں مہاراشر میں اب سے کچھ دن بعد چناؤں کا اعلان ہونا ہے ایسے میں سے راجنیتی سے دور رکھنا بہت مشکل ہے شیف سینہ کے دونوں گھٹوں نے آج دشہرہ ریلی کے موقع کا اچھا خاصہ راجنیتک استعمال کیا دونوں گھٹوں کی دشہرہ ریلی ہو رہی ہے شیف سینہ ادھف گھٹ ممبئی کے شیواجی پارک میں ریلی کر رہا ہے تو شیف سینہ شندے گھٹ آزاد میدان میں ریلی کر رہا ہے لیکن اس ریلی میں دونوں گھٹوں نے ایک ایک ٹیزر جاری کیا ہے شیف سینہ شندے کے ٹیزر میں ایک باغ کو رسی کے ذریعے کانگریس سے باندھ کر اس کے ساتھ دھوکہ ہوتے دکھایا گیا ہے اس ٹیزر میں سی ایم اکنات شندے سامنے آتے ہیں اور باندھ سے رسی کاٹ کر باغ کو کانگریس سے مخت کراتے ہیں اس ٹیزر کو شیف سینہ شندے گھٹ نے اپنی دشہرہ ریلی سے پہلے اوٹی ٹی فلم اور سیریل کی طرز پر جاری کیا ہے شندے گھٹ نے اس ٹیزر کے ذریعے ادھا تھاکرے کو گھیڑنے کی کوشش کی ہے مہیں شیف سینہ یو بی ٹی کے ٹیزر میں مہاراشتر کے گورب کو بچا رہے ہیں غداروں کو دفن کرنے کی بات بھی اس میں کہی گئی ہے سمبھاوے کی غدار شبد کا استعمال شیف سینہ کے ان ودھائیکوں کے لئے کیا گیا ہو جنہوں نے ادھا تھاکرے سے بغاوت کی تھی جس کے کارن ادھا تھاکرے کی سرکار گر گئی تھی شیف سینہ کے ٹیزر میں بالا صاحب تھاکرے کے بھاشن کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو ادھا تھاکرے کو دلی دربار کے سامنے نہیں جھکنے والے نیتا کے طور پر پیش کیا گیا ہے ستہ میں اب بات جامنگر کے نئے راجہ اجے جڑے جا کی ویسے ہمارے بہت سارے نیوز مطر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پورو کرکٹر اجے جڑے جا کو تو جانتے ہیں لیکن جامنگر کے نئے راجہ کون ہے تو آپ کا سندہ دور کرتے ہیں یہ بہی اجے جڑے جا ہیں جن کی گنتی کسی دور میں ٹیم انڈیا کے بہترین آل راونڈر کے طور پر ہوتی تھی جنہوں نے اپنے بلے سے کئی گین بازوں کی لائن اور لیندھ کو خراب کیا لیکن اب اجے جڑے جا کی نئے پہچان ایک راج گھرانے کے وارث کے طور پر ہو گئی ہے اور وہ جامنگر کے نئے راجہ بن گئے ہیں لیکن یہ کیسے ہوا اس پر ہم نے آج ایک ستہ کی کنجی تیار کی ہے سب سے پہلے اپنے نیوز مطروں کو مول خبر کے بارے میں بتاتے ہیں کرکٹر اجے جڑے جا جامنگر راج گھرانے کے نئے وارث کے طور پر چنے گئے ہیں انہیں جامنگر کے جام صاحب شترو شلیہ سنگھ جی نے اپنا اترا دھکاری چنا ہے پورو کرکٹر اجے جڑے جا گجرات کے جامنگر کے ہی رہنے والے ہیں اور جامنگر پریوار کے ونشج ہیں اجے جڑے جا نوانگر ریاست سے تعلق رفتے ہیں جسے اب جامنگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اجے جڑے جا پہلے سے جام صاحب شترو شلیہ سنگھ جی کے قریبی اور پسندیدہ بھی رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے جامنگر کے نئے راجہ کی اپادی دی گئی ہے لیکن اجے جڑے جا اور جام صاحب شترو شلیہ سنگھ کا رشتہ کیا ہے کیوں انہوں نے اجے جڑے جا کو نئے جام صاحب کی طور پر اپنا اترادھکاری بنایا اس کا جواب جاننے کے لئے جام صاحب کی ستہ پرے کہتے ہاسک تکتھیوں والی کنجی کھولتے ہیں دراصل جامنگر کے جام صاحب تھے رنجیت سنگھ جی ویبھا جی جڑے جا جو ورش 1907 سے 1933 تک نوانگر کے شاہ سکرہ ہے یہ وہی رنجیت سنگھ ہے جن کے نام پر رنجی ٹروفی کھیلی جاتی ہے انہوں نے شترو شلیہ سنگھ جی کے پتا دگبجے سنگھ کو اپنا وارث بنایا تھا اور دگبجے سنگھ 33 سال تک جامنگر کے جام صاحب رہے اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے شترو شلیہ سنگھ جی کو یہ گدی سونپ دی اور جام صاحب بنا دیا کیونکہ شترو شلیہ سنگھ جی کی کوئی سنتان نہیں ہے اسی لئے اب انہوں نے جامنگر پریوار کے ونشج اجائے جڑے جا کو اپنا اترادھکاری نیوکت کیا ہے اجائے شترو شلیہ سنگھ جی کے چچیرے بھائی دولت سنگھ جی جڑے جا کے بیٹے ہیں اجائے جڑے جا کے پتا جامنگر سے تین بار سانسد بھی رہے تھے اور اب اجائے جڑے جا ہی جامنگر وراثت کی ستہ کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے اب ہم آپ کو اجائے جڑے جا کے اس سفر کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے کرکٹ کے میدان سے راجگھرانے کے وارس بننے تک تیہ کیا ہے اجائے جڑے جا آٹھ سال تک بھارتے کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے 1992 سے 2000 کے بیچ انہوں نے بھارت کے لیے 15 تیسٹ میچ اور 196 ونڈے کھیلے ان آٹھ ورشوں میں انہوں نے ٹیم انڈیا کے اپ کپتان ہونے کے علاوہ کپتان کا بھی پد سمحالا حالانکہ 2000 میں میچ فکسنگ میں نام آنے کے بعد ان پر کرکٹ کھیلنے کا بین لگ گیا لیکن 2003 میں دلی ہائی کورٹ نے اس بین کو ہٹا دیا باوجود اس کے اجائے جڑے جا بھارتے کرکٹ سے دور ہو گئے اس کے بعد جب IPL آیا تو انہوں نے کئی ٹیموں کے لیے منٹور کی بھومکہ نبھائی وہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے منٹور بھی بنے اور اس دوران افغانستان کی ٹیم نے وشو کی کئی بڑی ٹیموں کو ہرائیا اور شاندار کھیل دکھایا سب سے خاص بات یہ تھی کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کو ان سیواؤں کے بدلے اجائے جڑے جا نے افغانستان کرکٹ بورڈ سے کوئی فیس نہیں لی جس کے لیے ان کی بہت تاریخ بھی ہوئی لیکن اب کرکٹ کے میدان سے باہر اجائے جڑے جا ایک راجہ کے طور پر نئی پاری کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور اب ستہ میں آج ختم ہو گیا ہے ہوتر بچ چکا ہے یعنی ستہ میں آج وقت اتنا ہی کل شام سات بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک سبھی نیوز مطلوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت